سلو علی الحبیم صل اللہ تعالی علی محمد یاد رہے نظمی چینل پر ٹلیکاشت کیے جانے بانے سلسلے مختلف ملاقے کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں سلو علی الحبیم صل اللہ تعالی علی محمد نیجت مؤمنی خیرونی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زبا جل کی رزہ پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزہ کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صل اللہ علی حبیم صل اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا اوہ چرچہ کروں سلطوں کا اوہ کرن بہر خاک مدینہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وعصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وعصحابک يا نور اللہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کفرت سے درود پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حوبو اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آج یکم جمادی الولا ہے جمادی الاخر چودہ سو انتیس دن حجری دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہونے والے ہفتہ بار سنت بھرے اجتماع میں ہم جمع ہیں خاصے چند ہفتے قبل بیان میں والدین سے یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں تربیت اولاد کے عنوان پر آج انشاءاللہ عزواجل اولاد سے بیان ہوگا کہ اسے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں جم رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا کہ ایک نوجوان عالم نزعہ میں ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو مگر وہ نہیں پڑھ پا رہا ہمارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ نماز پڑھتا تھا عرض کی کہ جی ہاں پھر ہمارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم اُشہس کی طرف تشریف لے گئے راوی کہتے ہیں ہم بھی ساسا چلے جب اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہو اس نے عرض کی میں کہے نہیں سکتا فرمایا کیا وجہ ہے کسی نے عرض کی آقا یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا اس کی ماں اس سے ناراض ہے نبی رحمت شقی امت صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے لوگوں نے عرض کی جی ہاں فرمایا اسے بلالاؤ والدہ کو بلائیا گیا وہ حضیر بارگاہ رسالت ہوئی صل اللہ تعالی علیہ وسلم تو اب رشاہ فرمایا کیا تمہارا بیٹا ہے یہ جو نزا کی حالت میں کہا جی میرا بیٹا ہے فرمایا کیا خیار ہے تمہارا اگر بہت بری آگ بھرگائی جائے تو تمہیں کہا جائے کہ تم اگر اس کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اسے آگ میں جلا ڈالیں گے تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا اس کو جننے دو گی ماں ارز کرنے لگی آقا تب تو میں ضرور کسی سفارش کروں گی میرے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پھر اللہ عزب جلدہ اور مجھ کو گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو وہ ارز کرنے لگی یا اللہ عزب جل میں تجھے اور تیرے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم وہ گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں اب میرے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوجوان سے اشارت فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشحد ان محمد عبدہو و رسولہ اس نوجوان نے ان کلمات کو دورا دیا یعنی اس کی زبان سے یہ کلمہ شہدت ادا ہو گیا پھر میرے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تعریفیں اس اللہ عزب جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا مٹھے مٹھے اور پیارے قیر اسلامی بھائیو جو دعوت اسلامی کے سنت و بھرے ہفتہ بار جتیمہ میں جمع ہیں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس روایت میں کس قدر عبرت ہے کہ ماں کی نافرمانی کرنے والا نوجوان نزار کے وقت کلمہ ادا نہیں کر پا رہا جب تک اس کی ماں نے اس سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا یہ حکایت ہمیں ماں باپ کے متعلق جنجور رہی ہے کہ اے ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والا خبردار ہو جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ ماں یا باپ دونوں روٹ گئے اللہ ناراض ہوا اس کے حبیب روٹ گئے تو کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے اور جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ دنیا میں بھی برباد آخرت میں بھی برباد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کا متعی و فرما بردار بنائیں میرے مٹیور پیرستائیں بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ماں باپ کی اطاق ماں باپ کو خوش رکھنا ماں باپ کو راضی رکھنا ماں باپ کا عدب ان تمام انوانات پر اور دیگر انوانات پر اس شہدات ہمیں عطا فرمائیں سورہ نسا آیت نمبر چھپتیس میں ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر اکتالیس میں ہے اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر بارہ تیرہ چودہ سورہ انکربوت آیت نمبر آٹھ سورہ لقمان آیت نمبر چودہ سورہ نوح آیت نمبر اٹھائیس سورت الاحقاب آیت نمبر پندرہ اور اسی طرح قرآن مجید کی کئی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے آداب والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارشاد فرمایا اور ظاہر ہے کہ اتنی ساری آیات کا بیان اس مختصر سے وقت میں انتیاہی مشکل ترین ہے لہذا سورہ لقمان میں جو کچھ ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ وِوَالِدَئِهِ ترجمہ کنزل ایمان اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاقیت فرمائی آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے تھوڑا آگے کیا تاقیت فرمائی یہ ایک حقمان میرا اور اپنے ماں باپ کا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کیا تاقیت فرمائی حقمان میرا اور اپنے ماں باپ کا اپنے حق کے ساتھ رب کری ماں باپ کے حق کو بیان فرمارا خزین العیفان میں اس آیت کے تحت ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کی وہ اللہ کا شکر بجا لیا اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لئے دعائیں کی اس نے والدین کی شکر بزاری کر لی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَعِذْ أَخَذْنَا نِي صَاقَ بَنِي اسُرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِشْسَانًا ترجمہ ایک انزل ایمان اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ کسی کو نہ پوچھو اللہ کے سوا کے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو یاد رکھئے دنیا میں جتنے مذائب آئے تمام مذائب میں یہ بات متفق تھی کہ ماں باپ کا عدب کرنا ہے ماں باپ کا احترام کرنا ہے ماں باپ کی حقوق ان کے حسنِ سلوک کا بیان یہ تمام مذائب میں ہے اور اس آیتِ کریمہ میں جو سورِ بقرہ کی آیت نمبر تیراسی آپ نے سنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی اور ان کی اطاق کا ذکر فرمایا ہے اب اس کی کئی بجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ بھلائی کو جمع فرما رہا ہے یعنی اس کے مطالق ارشاد ایک ساتھ آ رہا ہے اللہ تعالی اپنہ حق اللہ فرماتا ہے میرا حق مانو والدین کا حق مانو جب ہم اس ارشادات پر غور کرتے ہیں تو ماں باپ کی اہمیت ماں باپ کی حقوق ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کے بارے میں بڑا کونسٹ کلیر ہوتا ہے بڑی وضاعت ہوتی ہے یادہ چند وجوہات اس کی بیان کی جاتی ہیں اور یہ وجوہات تفسیرِ نعیمی نے مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالی نے لکھی جس کا مضمون کچھ یوں ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں تو جو وجوہات بیان ہے وہ میں سے چند وجوہات بیان کرتا ہوں نمبر ایک اللہ تعالی کی جو نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری پیدائش کے بعد ہے جو ہماری پیدائش کے بعد ہم نے جو نعمتیں رب کائنات کی دیکھی ہیں تو یہ ہماری پیدائش کے بعد ہے اور ماں باپ ہماری پیدائش کا سبب ہے لیادہ رب تعالی کی نعمتوں کا پہلا واسطہ ہمارے ماں باپ ہے لیادہ رب تعالی کے بعد ماں باپ کا احسان ہے نمبر دو اللہ تعالی کی شان کریمی ہے کہ اس کا اپنے بندوں کو پالنا بلا تمعاں ہے کوئی تمعاں لالت نہیں ایسے ہی ماں باپ ہی اللہ تعالی کی اطاع سے بگیر لالت و بگیر تمہا کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں یہاں کسی کے دین میں مستلسہ آئے گا کہ اولاد کمائے گی کما کر کھلائے گی ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ماں باپ کو نہیں پتا کہ کتنی اولاد کماتی اور کتنی اولاد کھلاتی ہے ماں باپ کو سب پتا چلے وہ کمائے گا وہ کھلائے گا جس کا ذہن اچھا ہے جو انکھیا رہا ہے معذور نہیں ہے کیا ماں باپ اپنے معذور بچوں کی پرورش نہیں کرتے کیا اندھے بچے کو نہیں پالتے کیا گنگے بچے کو نہیں پالتے کیا لنگڑے بچے کو نہیں پالتے بلکہ بچہ جب پیدا ہو اور ایسی ایسی بیماریاں لے کر بعض بچے پیدا ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے اوپر اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے لاکھوں روپے کے اخراجات آ جاتے ہیں کیا نہیں جانتے کتنے بچوں کا ایسی بیماریاں لگتی ہیں وہ سیلی تھیماں کی شاید بیماری کہلاتی ہے سیلی تھیماں اسی طرح کی کوئی بیماری ہے جس میں بچے کو مستحسل کھون چڑھتا رہتا ہے اور وہ بچہ اتنا سا تو ہے آخر ماں باپ اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی حیات کی دکتدو کے لیے لاکھوں لاکھوں میں خرط کر دیتے ہیں آج کل تو بچے شگر کی بیماری لے کر پیدا ہو رہے ہیں آج کل کے بچوں کو پیدائشی بیماریاں کتنی لاحق ہو رہی ہیں پھر کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہو گئے پیدا ہونے کے بعد ان کے علاج ہوئے کوئی بھی معاملہ ہوا لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں جب یہ بچے آتا تو معذور آتا ہے داکٹر کہتے ہیں کہ یہ کبھی بول نہیں سکے گا داکٹر کہتے ہیں کہ کبھی چل نہیں سکے گا داکٹر کہتے ہیں یہ سوچ نہیں سکے گا اس کی عقل معب ہو چکی ہے کیا ماں باپ اسے بچے کو نہیں پالتے ہیں کونسی تمہا ہے وہ کونسی لالت ہے جڑوا بچے چھپکے وہ پیدا ہوتے بظاہر ماں باپ کے لئے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے بظاہر اگر لالت اور تمہا کی بات کی جائے ماں باپ ان بچوں کو بھی پالتے ہیں تو ماں باپ بگیر تمہا بگیر لالت کے پالتے ہیں اور یہی جنت اور دوزک تو کافر بھی تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں نہ کافر جنت پر امان لائے نہ دوزک پر امان لائے کیسے کفار ہیں وہ بھی تو بچوں کو پالتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بگے تمہ بگے لالت کے اپنے بندوں کی پرورش فرماتا ہے اپنے بندوں کو نعمت کیا فرماتا ہے بندوں کو انام فرماتا ہے اسی طرح ماں باپ بھی بگے تمہ اور بگے لالت کے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں یوں ماں باپ کہ حقوق کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا نمبر تین اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پیدائش میں حقیقی معصر ہے اور ماں باپ ظاہری معصر ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے نا فرمان بندوں پر انام فرماتا ہے اور ان پر انام فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان سے انام روکتا نہیں ہے اسی طرح ماں باپ بھی اپنی نا فرمان اولاد پر اپنی شفقت اور اپنی خیرخواہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے نمبر پانچ جس طرح خالق دو نہیں ہو سکتے ہر بندے کا خالق ایک ہی ہے ہمارا رب ایک ہے جس طرح خالق دو نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی اولاد کے دو ماں یا دو باپ نہیں ہو سکتے ماں بھی ایک ہوگی اور باپ بھی ایک ہی ہوگا نمبر چھے والدین کبھی بھی اولاد کی ترقی میں کمی نہیں کرتے اور کبھی بھی ماں باپ کو اولاد سے حسد نہیں ہوتی یہ ماں باپ ہی کی خصوصیت ہے کوئی ایسے والدیں نہیں ہیں جن اپنی اولاد سے حسد ہوتی ہو یعنی کوئی ایسا دنیا میں اگر ماں باپ آپ نے دیکھے ہو تو ہمیں بتائیے کہ جس کو مطلب کہ یہ ہو کہ یہ میری اولاد کو جو نعمت حاصل ہے میری اولاد کی جو یہ برکت حاصل ہے کسی صورت میں اولاد کی یہ برکت یہ نعمت ظاہر ہو جائے نہیں ماں باپ کو اپنی اولاد کیلئے کبھی ایسی حسد نہیں ہوتی نمبر سات والدین کی اطاق سارے مذائی میں ضروری ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا اس میں کسی کے اختلاف نہیں یہاں تک کہ انسان تو انسان بے اقل حیوانوں میں بھی ماں باپ کی محبت ڈالی گئی ہے نمبر آٹھ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنے بندوں کے نیک عامال کو بڑھتا ہے اسی طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد کے مال کو بڑھاتے ہیں اور انہیں نقصان سے بچاتے ہیں نمبر نو رب تعالیٰ کی عبادت جس طرح ہر نبی و امتی شاہ و گدا پر فرض ہے اسی طرح ماں باپ کی خدمت بھی سب پر فرض ہے یہ بڑا پیارا نقطہ ہے نمبر دس اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر بہت لازم یوں ہی ماں باپ کی خدمت ہر بہت لازم ہوا ان کی تندرستی ہو بیماری ہو یا ان کا بڑھا پہ ہو ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے نمبر گیارہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بدنی مالی جانی ہر طرح سے کی جاتی ہے اسی طرح ماں باپ کی خدمت بھی ہر طرح سے لازم قرار دی گئی ہے تو اس طرح کے کچھ مضامین مفتی احمد یارکان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر تفسیر نعیمی میں نقل کیے جن کا مضمون میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تو میرے مچے پہرے سامنے بھائیو جس طرح کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ عز و جللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا اسی طرح کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا اب ضرور گھوڑ کیجئے کہ اے عاشقان رسول اس پر گھوڑ کرو جب ماں باپ کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان و شوقت کا عالم کیا ہوگا جسے دیکھ کر صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اور آپ کی عدب اور آپ کا مقام کتنے عالی عرفہ ہوگا مولانا حسن نزا خان علی رحمت المنان بڑی پیاری بات بڑا پیارا شعر بیان کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا یا رسول اللہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا جن تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ اللہ کی نعمت ہیں جن کے صدقے تو ہمیں توعی کا راستہ ملا کل کہے کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب تم کہہ دو کل ہو اللہ احج اے محبوب تم کہہ دو اللہ ایک کل کہے کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کہ کس قدر میرے رب کو تیری گف گف پسند تو یہ تو میرے آقا ہیں انہی کے صدقے ماں باپ ملے انہی کے صدقے یہ کائنا تخلیق ہوئے کہ وہ دو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ دو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے صلو علی الحبیب علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب تو میرے میٹھے میٹھر کہہ رہے پہر اسلامی بھائیو آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا عدب ماں باپ کا حترام ماں باپ کی حقوق اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا پیارا بیان عطا فرمایا اور اس سے متعلق آپ نے کچھ تفسیریں نہیں نہیں کہ حوالے سے جو مضمون تھا وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمی رسالت مولانا شاہ احمد ازاقان علی رحمت و رحمان اپنے فتاوہ رزویہ شریف میں بیان کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک آزم واجبات اور اہم عبادات میں سے ہمارا رب تبارک و تعالی والدین کی شکر گزاری کو اپنے شکریہ کے ساتھ متصل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ گزرا کہ میرا شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا یہاں تک کہ میرے میٹھے پیارے سنبھائی ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نیکی کو راہ خدا میں جہاد سے عفضل فرمایا چنانچہ بخاری مسلم کے حوالے سے منقل ہے عزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں ارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کونسا عمل زیادہ محبوب ہے ارشاد فرمایا وقت پر نماز میں نے ارش کی اس کے بعد کونسا عمل فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد تو جہاد سے افضل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو میرے مچوں پیارے سمی بھائیو میرے آقا عالی عزت امام اہل سنت نے اس موقع پر ایک بڑی پیاری بات واضح کی ہے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا یا بھلائے کرنا بڑی عبادت ہے لیکن یاد رہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ ان کے کسی سریح یعنی واضح حکوم کی تو نافرمانی سے بچے صرف یہی اس کی اطاعت نہیں ہے ماں باپ کی اور اس کے علاوہ دیگر معاملات تو تو اپنے ماں باپ کی مخالفت کرے یعنی جو ماں باپ نے تجھے حکم دیا اور اس کی اطاعت کر رہا ہے حکم کی بجاوری کر رہا ہے تو صرف یہی ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے کہ جہاں حکم نہیں ہے وہاں چاہے تو تم ماں باپ کی نافرمانی کرے مخالفت کرے میرے آقا عالعزت فرماتے ہیں ملک والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی قسم کو حکم نہ بھی کریں تب بھی ان کو پریشان نہ کیا جائے بری سمجھنے کی بات ہے کہ ماں باپ نے کسی بات کو حکم نہیں دیا مگر اولاد پر لازم ہیں کہ وہ ماں باپ کو پریشان نہ ہونے دے کیونکہ والدین کی اطاعت اب یہ غور کیجئے میرے آقا عالعزت بری پیاری بر فضاحت فرمان ہے کیونکہ والدین کی اطاعت اور ان کو راضی کرنا بونو واجب ہے اطاعت بھی واجب ہے اور ماں باپ کو راضی کرنا یہ بھی واجب ہے اور ان کی نافرمانی اور ناراض کرنا دو انہوں حرام ہیں یہ بڑی پیاری وضاحت ہے اور بہت سی غلط فینیوں کا میرے آقا عالعزت نے گویا کہ اس عبارت سے ازالہ فرما دیا مزید فرماتے ہیں ان کی ناراضی اور راضی کرنے کا معاملہ ان کے حکوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بس شرعی احکامات کی بجابری کرتے ہوئے والدین کو راضی رکھے اور پریشان نہ کرے کہ یہ واجب ہے اس سے پہلے عالعزت کی عبارت ختم ہو گئی تھی اور اس عبارت میں عالعزت میں یہ سمجھایا کہ صرف حکوم ہی کی بجابری مت کرے بلکہ ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے اور ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ناراض کرنا کہ کسی بھی حوالے سے ماں باپ ناراض ہوں کسی بھی حوالے سے ماں باپ ناراض ہوں اس حوالے سے اگر کوئی بیان آئے گا کہ ماں باپ کو راضی ناراض کرنا یا ماں باپ کی نافرمانی یہ دونوں عالی حضرت نے اس کو حرام قرار دیا ناجائد اللہ تبارک و تعالی عالی حضرت کی ان عبارات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ارشادِ معظم ہے رب عز وجلہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے اور ایک روایت میں والد کی جگہ والدین کا بیان آیا ہے نیس امام مسلم کی حوالے سے نقل ہے عزتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ارش کیا آقا میں اللہ تعالیٰ سے عجر عجر و ثواب عجر و ثواب کی خاطر حجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے آپ کے دستِ اقدس پر بیعت چاہتا ہوں آپ نے اس آنے والے سے پوچھا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے ارش کیا آقا دونوں زندہ ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارت فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب چاہتا ہے اس سے عرض کی ہاں فرمایا والدین کے پاس جاؤ اور ان کی خوب خدمت کرو کہ وہاں تمہارا عجر و ثواب ہے امام ابو دعوت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہی سے جو راوی ہیں ان الفاظ میں روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خدمت اکدس میں آ کر حرص کی میں آپ کے پاس ہجرت پر بیعت کے لئے اس حال میں حاضر ہوا ہوں کہ والدین کو روتے ہوئے چھوڑایا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا واپس جاؤ اور اس طرحے ان کو خوش کرو جس طرحے تم نے انہیں رولایا ہے کس تو نہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماباپ کے حوالے سے اشارت عطا فرمائے اور خود آپ غور کیجئے حضرت سیدنا عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمام تابعین میں عفضل ہیں آخر ان کو کس بات نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہو کر اس صحبت سے برائے رات تیجیاب ہونے سے رکا وہ کون سی چھہتی ماباپ ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ اس نے سلوک اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماباپ کا مطعی اور فرمہ وردار بنائے حالات انتیہ ہی نہ گفتہ بے ہیں چونکہ اس وقت ماباپ کے ساتھ بدسلوکی بھرتی جا رہی ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ماباپ کا عدب ماباپ کا احترام یہ غویہ کہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس میں اسبابیں اس میں ایک الیٹرونک میڈیا کا کردار اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا ایک الیٹرونک میڈیا نے گھر گھر جا کر ایک ایسا انوارمنٹ کیریٹ کیا ایک ایسا ماحول پیدا کیا اور ایسا ذہن دینے کی کوشش کی ہے کہ اولاد خود اپنے آپ کو آزاد چاہتی ہے ایک انڈیپنڈنٹ لائف کا نعرہ لگاتی ہے ایک آزاد زندگی کا نعرہ لگاتی ہے ماں باپ کو بات سمجھاتی ہے کیا میں آزاد نہیں رہ سکتا کیا میں قید و بند کے ساتھ رہوں گا کیا میں زندگی بار آپ کے ہاتھ بان کر آپ کے پیچھے چلتا رہوں گا کیا میرے بیوی بچوں کے ساتھ میری کوئی زندگی نہیں ہے کیا میری اپنی کوئی لائف نہیں ہے کیا میرا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے میں خود کچھ بھی نہیں ہوں بس زندگی بار آپ کے پیچھے چلتا رہوں زندگی پر آپ کی بات مانتا رہوں میری بھی تو کوئی زندگی ہے میری بھی تو کوئی حیات ہے میری بھی تو کوئی لائف ہے کیا لائف ہے کیا حیات ہے کیا زندگی ہے یہ نہ ہوتے تو نہ زندگی ہوتی نہ حیاتی نہ لائف تھی نہ یہ جسم تھا خود بھی نہ تھا اگر تمہارے ماں باپ نہ ہوتے یہ ماں باپ ہیں جو آج تم دنیا میں آئے ہو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو وصیلہ اور ماں باپ کو ذریعہ بنایا جس کے ذریعے تم دنیا میں آئے ہو آج ماں باپ سے یہ باتیں کرتے ہیں یہ اولاد کا ایٹیٹیو آج دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے آج باپ اولاد سے ڈر رہا ہے اولاد باپ سے نہیں ڈر رہے ہیں آج ماں اس بات کا ڈر لگتی ہے کہ اگر اپنے بچے کو کچھ کہہ دوں گی تو یہ میری دو دو دن تک تین تندیت میں سے بات نہیں کرے گا اللہ حولہ و لا فوتہ اللہ بللہ علیہ و لزیم اور کیسی بھی غیرتی کہ ایسی بھی شرمی ہے کہ ماں ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات بند کر دے گا بیٹا ڈرتا کہ کہی ماں ناراض ہو گئی تو میرا کیا بنے گا اولاد ڈرتی کہ اگر میرا باپ اٹھ گیا تو میرا کیا بنے گا مگر بالکل معاملہ علت ہو چکا ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں گا سب کبیرہ گناہوں سے سختر گناہ کیا ہے کیا نہ بتاؤں کہ سب کبائر سے بدتر کیا ہے کیا نہ بتاؤں کہ سب کبیروں سے شدید تر کیا ہے صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا ارشاد ہو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا شریک خیرانا اور ماں باپ کو ستانا نبی رحمہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تین شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرض قبول کرے نہ نفل ماں باپ کو عزا دینے والا صدقہ دے کر فقیر پر احسان لکھنے والا اور تقدیر کو بھتلانے والا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ملعون ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ملعون ہے جو اپنے والی دین کو ستائے ملعون ہے جو اپنے والی دین کو ستائے ملعون ہے جو اپنے والی دین کو ستائے کہ اسے سخت اور قلے کے پھارے والے انشاد ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انشادات کو سن کر اولاد کا قلے جہی جانا چاہیے ایک لرزہ داری ہو جانا چاہیے جسم کے بال کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اگر میرے ماباپ اسے ناراض ہوئے میرے ماباپ کو اگر میں نے عزا دے دی ہے میرے باباپ کو میں نے ستایا میرا بنے گا کیا ضرور کیجئے ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبام بن حشب رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھیرا ایک محلے کے ایک طرف قبرستان تھا جب نماز حصر کے بعد کا وقت ہوا تو قبرستان میں سے ایک قبر شک ہوئی اس میں سے ایک آدمی برامت ہوا اس کا حصر گھدے کا تھا اور بعض کی جسم انسان کا اس نے تین مرتبہ گھدے کیسی آواز نکالی یعنی گھدے کی طرح ہنگتا رہا پھر قبر پر قبر میں گیا اور قبر برابر ہو گئی پھر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی عورت وہاں اون کات رہی تھی ایک خاتن مجھ سے کہنے لگی اس بڑیہ کو دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے خاتن نے جواب دیا یہ قبر سے نکلنے والے اس شخص کی ماں ہے میں نے پوچھا اس کا واقعہ کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ یہ اس کا لڑکا اس کا بیٹا شراب پیا کرتا تھا تو اس سے اس کی ماں سمجھاتی جب شراب پی کے گھر آتا کہ بیٹا اللہ کا خوف کر کب تک تو شراب پیتا رہے گا تو اسے اس کا بیٹا جواب دیتا تو تو بس ہیمتی رہتی ہے جسے گھدہ ہیمتا رہتا ہے ماذا اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کرو رو کرو کرو ہم گناہ کاروں پر کیا بنے گا خاتن نے مزید فرمایا کہ یہ شخص اثر کے بعد مرا تھا اور اب روزانہ نماز اثر کے بعد اس کی قبر شک ہو جاتی ہے یہ باہر بکل کے تین مرتبہ اسی طرح گھدے کی طرح ماں چکتا چلاتا ہے کہ سا درد ماں قضاب ہے کہ سا درد ماں قضاب ہے ماں کو ستانے والے کا حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زاہید عابد اور تحدد غزار شاہبی تھے مگر ایک دن ان کے والد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹی کی شکایت کرنے لگے اور فرمائے اور عرض کی آقا میں اپنے بیٹے سے ناراض ہو کس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے اشارت پرمایا رب کی رضا باپ کی رضا مندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے حضرت سیدنا جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوپر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال و عیاد دستا ہوں اور میرا باپ میرا سب مال لینا چاہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت پرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے وہ اسلامی بھائی عبرت حاصل کرے جو اپنے باپ کو یہ جملہ کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے میرے لیے تم نے کیا کیا ہے میرے لیے یا دولت ہو اور باپ تنگ دست ہو تو باپ کو دولت دیتے ہوئے سوچتے ہیں اور باپ کو تانہ دیتے ہیں تانہ دیتے ہیں ماں کو تانہ دیتے ہیں ماں کے سامنے پیسے گنتے ہیں ماں پیسے لینا چاہتی ہے تو پیسے چھن لیتے ہیں باپ ان کی طرف سے تھوڑی سی سختی ہوئی کہ باپ سے علجتے ہیں باپ اگر ان کے ماں سے کوئی تقاضہ کرے کہ بیٹا میری آج کل کنڈیشن اچھی نہیں ہے میری مدد کر دے تو کہتے ہیں کہ ابا جان کیا کروں بہت حالات خلاف ہیں اب اپنا کرو میں اپنا کرتا ہوں ارے ہمارے باپ ہمارے باپ نے تو یہ نہیں کہا تھا جب ہم نہ کما سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے نہ دی سکتے تھے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے آج ہم ماں باپ کو اسی باتیں سناتے ہیں تو میرے مچھوں پہلے سن بھائیو منا لیجی آج اپنے ماں باپ کو منا لیجی گھر جا کر منا لیجی آج اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ میری ماں مجھ سے راضی رہے اللہ میرا باپ مجھ سے راضی رہے یا اللہ ہم نے جتنی نہ فرمانہ کیے ماں باپ کے بارے میں مولا وہ ماں فرما دے کیونکہ یہ ماں باپ کا حق بھی طلب کیا اور اللہ تعالیٰ کی نہ فرمانے کی کہ اللہ نے فرمائے ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے تو اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے اور ماں باپ سے معافی بھی مانگنی ہے اور ماں باپ کو راضی بھی کرنا ہے اگر آپ معافی مانگنے جائیں اور ماں مارے باپ مارے خوش ہو جانا خوش ہو جانا اس بات سے خوش ہو جانا ہے کہ یہ مار رضا کی مار ہے اگر ماں راضی نہ ہوئی ہوتی تو مجھے مارتی کبھی بھی نہیں اگر باپ راضی نہ ہوا ہوتا تو مجھے جھارتا کبھی بھی نہیں آج اگر باپ دو الفاث بول دے تو بیٹا بولتا ہے کہ کیا کیا باتیں سناتے ہو آپ کی باتیں سننے کے لئے بیٹا کیا ہو گیا ہے پاکل ہو گئے بابلے ہو گئے کس سے بات کر رہے ہو ارے تمہارا باپ ہے باپ جس کے بارے میں راقہ فرماتے ہیں باپ راضی رب راضی باپ ناراض رب ناراض کس سے کہہ رہے ہو باپ کے سامنے آنکھیں اٹھاتے ہیں یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ کے آگے نہ چلے آگے نہ چلے باپ کے پیچھے چلے والدین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اتنا عدب ہے ماں باپ کا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے ابقرو رحمت اعطا فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی توفیق اعطا فرمائے میں مبلغ بنوں سلطوں کا اوہ چرچا کروں سلطوں کا ہو کروں بہر خاک مدینہ صلو علا الحبیب صل اللہ تعالی علا محمد آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدانی مشوریں 0301-2612-176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیک ایٹ مدانی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں سلسلہ